شام کا وقت تھا سورج غروب ہونے میں بامشکل آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہوگا گاؤں کے کسان تھکے ہارے گھروں کو لوٹ رہے تھے دریا سے گاؤں کی طرف آنے والی سڑک پر کسان اپنے مویشیوں کے ساتھ سر پر مختلف اشیاء کی گھٹلیاں رکھے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے جانوروں کے گلے میں بندی گھنٹیاں گھر واپسی کا اعلان کر رہی تھیں گھر میں موجود خواتین نے رات کے بھوجن کی تیاری شروع کر رکھی تھی امی نے اپنوں کی آگ پر ہنڈیاں چڑھا رکھی تھی جبکہ تندور میں روٹیاں لگانے کی خاطر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگا دی گئی تھی اببا جان جانوروں کو بھوسا ملا چارہ ڈال رہے تھے اچانک محمد شفی محمد شفی حویلی کے باہر سے آواز گونجی کوئی میرے والد محترم کو بلا رہا تھا اس کی آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جلدی میں ہے یا پھر کسی پریشانی میں ہے گاؤں کے اکثر لوگ میرے والد صاحب کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے کسی کو مشورہ درکار ہوتا یا کوئی اور مسالہ ہوتا تو بلا ججک میرے والد محترم کے پاس چلے آتے تھے کیونکہ اس گاؤں میں میرے والد صاحب وہ واحد شخص تھے جنہوں نے عالی تعلیم حاصل کر رکھی تھی جبکہ زمیدار ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری مکتب میں مدرس بھی تھے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کی کہی گئی ہر بات کو دل سے تسلیم کیا کرتے تھے جب آواز مسلسل آنے لگی تو مجھے بڑے بھائی نے جو کہ میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا باہر جا کر دیکھنے کا کہا میری عمر اس وقت آٹھ سال ہو گئی جبکہ میرے بڑے بھائی مجھ سے عمر میں پانچ سال بڑے تھے میں حساس ناغواری کے ساتھ باہر دیکھنے چلا گیا باہر چچا رسولہ کھڑا تھا جو اچھا خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی مجھے دیکھتے ہی فوراں پوچھا ماسٹر صاحب گھر پر ہیں میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر سٹ پٹا گیا دل میں سوچنے لگا شاید کوئی بری خبر ہے جس نے چاچے کو پریشان کر رکھا ہے میں نے پوچھا چچا رسولہ خیریت تو ہے کہنے لگا بیٹا خیریت ہی تو نہیں ہے جلدی سے اپنے اببہ کو بلائیں آج عثمان مسلی فوت ہو گیا ہے اس کی لاش اکیلی گھر میں پڑی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے چچا عثمان کی اچانک وفاد کی خبر سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسا کہ کسی نے میرے دماغ پر انتہائی زور سے چوٹ لگائی ہو دل دھک سے رہ گیا میں حرانو کر چاچے رسولے کا موتکنے لگا اسی اسنا میں چاچے رسولے کی ایک بار پھر آواز سنائی دی بیٹا جلدی سے اببہ کو بلا کر لاؤ بہت دیر ہو رہی ہے میرے بچگانہ ذہن میں چچا عثمان کی شاکل فلم کی صورت چلنے لگی چچا عثمان بنیادی طور پر ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام رام پرکاش تھا جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک کسان تھا گاؤں میں تقسیم برے صغیر سے پہلے بہت ساری قوم آباد تھیں جن میں بھلیلی درگوچے کیال بغتاری گپانگ ملہ بھٹی وغیرہ تھے ان کے علاوہ دو تین ہندو گھرانے بھی آباد تھے جو کہ تقسیم برے صغیر کے وقت ہندوستان چلے گئے تھے گاؤں کے ہندو گھرانے اور مسلم گھرانے کے ساتھ رہا کرتے تھے آپس میں بائی چارہ تھا دکھ درد میں ایک گوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے مذہب ذات پات کی کوئی قید نہ تھی لوگ مل بانٹ کر کھایا کرتے تھے ریاست بہاولپور کے سرحدی علاقے میں دریائے چناب کے کنارے پر ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام کچھی لالخان تھا گاؤں کے اردگیت گھنہ جنگل تھا جس میں ہر طرح کے جنگلی جانور بھی پائے جاتے تھے سال میں ایک دفعہ ساون بادو میں سلاب آتا تھا جو کسانوں کی فصلیں تباہ کرنے کے بعد واپس لڑ جاتا تھا مگر چونکہ یہاں کے باسی اس کے عادی ہو چکے تھے لہذا سلاب کے آنے سے پہلے اپنے تمام حفاظتی انتظامات کر لیتے تھے اور جو جس کے پاس ہوتا سب آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے جچا عثمان بھی بچپن میں ہندو تھا ماں باپ نے اس کا نام آکاش رکھا تھا آکاش کو گاؤں کی ایک لڑکی بھاگاں ایسے بھائی کے اسے دل دے بیٹھے کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے رفتہ رفتہ بھاگاں بھی آکاش کو پسند کرنے لگی تھی اور پھر دونوں کے میل ملاپوں کے سلسلے چل نکلے دونوں دریائے چناب کے کنارے جنگل میں دنیا سے نظریں چرا کر ملنے جایا کرتے تھے جہاں بیٹھ کر پیار محبت کی پینگیں پڑھایا کرتے تھے آہستہ آہستہ محبت کی حدیں پار کرتے کرتے دو کالب یک جان کے مصداق بن چکے تھے دن گزر رہے تھے اچھے دنوں کی امید میں تھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اچھا وقت آئے اور آکاش اپنے باپو کے ذریعے سے بھاگان کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگے مگر انہیں اس وقت انتہائی عذیت کا سامنہ کرنا پڑا جب برے صغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا دو الگ وطن بنا دیے گئے ہندوں کے لیے ہندوستان اور مسلمانوں کے لیے پاکستان یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ کانوں کان کسی کو خبر تک نہ ہوئی بلاخر تقسیم کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگوں نے ہجرت شروع کر دی یہاں کے ہندو گرانے بھاگم بھاگ ہندوستان جانے لگے اور ہندوستان سے مسلم قبائل پاکستان آنے لگے چچا عثمان کے خاندان والوں نے بھی مجبور ہو کر رخت سفر باندھا اور ہندوستان جانے کے تیاری کرنے لگے مگر آکاش اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور سوچ و بیچار میں تھا زندگی میں انسان کو ایسے حالات و واقعات کا جانک سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جن کے بارے میں کبھی گمان تک بھی نہیں ہوتا مگر ایسے حالات میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو ہمت مند اور بہاوصلہ ہو اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو انہی دنوں ایک رات آکاش کے باپو نے اسے کہا بیٹے اپنا سارا سامان باندھ لو بستی والوں کو الویدہ کہے آؤ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم لوگ بیل گاڑیوں پر آزے میں سفر ہوں گے چونکہ ریاست بھاولپر کے قریب ہندوستان کی ریاست بکنیر پڑتی ہے لہذا پہلے ہم وہاں جائیں گے اس کے بعد پھر نصیب کا لکھا دیکھیں گے یہ خبر سنتے ہی آکاش کی سیٹی گھوم ہو گئے انتہائی اداس ہو گیا باپو نے جب بیٹے کو اداس دیکھا تو وجہ پوچھی پہلے تو آکاش نے ڈر کے مارے خاموشی بنائے رکھی مگر جب پانی سر سے اوپر گزرنے لگا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مزدار سب سچ بتانے کا تہیہ کر لیا جب سارے گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے تو آکاش نے موقع پا کر اپنے باپ سے بات کرنے کی تھانی اور پاس جا کر ڈرتے جھجکتے موں جھکا کر کہنے لگا باپو چچا شیدہ بھٹی ہے نا اس کی بیٹی بھاگا سے میں بہت پیار کرتا ہوں اسے میں نے زبان دے رکھی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا باپو میں مر تو جاؤں گا مگر بھاگا کو نہیں چھوڑ سکتا باپو بھگوان کے لیے مجھے اپنے ساتھ مت لے جائیں مجھے یہیں چھوڑ جائیں میں یہیں رہ لوں گا آکاش روتے ہوئے باپو کے قدروں میں گر گیا چچا سندر لال جو ساتھی سامان باندھ رہا تھا اور انتہائی غیر محسوس طریقے سے یہ ساری راند کہانی سن رہا تھا جب اس نے یہ ساری کتھا سنی تو اس نے غصے سے اپنے دانت بھیج لیے اور کہنے لگا کل کا چھوڑا ہے ابھی ساتھ نہیں جا رہا یہاں سارے مسلح ہوں گے اسے مار ڈالیں گے کسی صورت اسے ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے اس دنے میں آکاش کی ماں سیتا دیوی بھی وہاں آدم کی ساری راند کہانی سننے کے بعد وہ بھی بھولوٹی نا میرا لال نا میں ہرگز تمہیں یہاں چھوڑ کر نہ جاؤں تمہیں جرور جانا ہوگا گھر میں پہلے ہی اداسی اور بیچینی کا آلم تھا آکاش کی بات سن کر پورا خاندان اور پریشان ہو گئی گاز پھوس سے بنے چھپر کے اندر بیٹھا دادا جو کہ یہ راند کہانی سن چکا تھا ابھی تک ہکے کے لمبے لمبے کش لینے میں مصروف تھا آہستہ سے چھپر سے نکل کر باہر آیا اور کھانستے ہوئے کپ کپ آتی آواز میں بول اٹھا نا شہیندان آہا تجھے تو ہم ساتھ ہی لے جامیں آکاش جب جس کی اب تک ہچکی بند چکی تھی ایک طرف محبت بھاگا اور دوسرے طرف ماں باپ خاندان اور عدرت آڑے آ چکی تھی سیانے کہتے ہیں دل ہمیشہ اپنی منواتا جس راہ پر کانٹی ہوں اسی پر چلنے کا کہنت کہتا ہے بندے کو ضلیل ہوتا دیکھ کر تماشا دیکھتا رہتا ہے گھر میں آکاش کے فیصلے پر بحث چھڑ چکی تھی تمام لوگ آکاش کو ساتھ لے جانے پر بازد تھے مگر آکاش کے پاؤں میں بھاگا کی محبت نے بیڑیاں ڈال رکھی تھی زمان جہان کی باتیں مثالیں سنائی گئیں لوگوں کے قصے سنائے گئے عشق محبت کو فضول خیال کہا گیا پیار کا جھوٹ اور مکرو فریب کا نام دیا گیا الغرز جتنے موں اتنی باتیں کی گئے مگر آکاش نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا مار کے پھینک جاؤ یا زندہ رہنے دو میں بھاگا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ساری رات اسی مخمسے میں گزار دی گئی پوپ پھونٹنے لگی گاؤں کے ایک لوتے جھوپڑی نمہ مندر میں گھنٹیاں بجنے لگیں دور سے مسجد سے بھی آزان کی آواز سنائی دینے لگی دریا کے کنارے جنگلی جانوروں کی آوازیں پیامیں زندہ کی دے رہی تھیں یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کافلے کو اب روانہ ہو جانا چاہیے بیل گاڑیوں پر سامان رات کو ہی باندیا گیا تھا لوگوں سے حساب کتاب کر لیا گیا تھا لیندین سب شام کو ہی پورا کر لیا گیا تھا آکاش کے باپوں نے اپنے باپ دادا کی زمین ایک مسلمان دوست رمضان کو حبہ کر دی تھی آخری بار سارے اہل خانہ آکاش کو بنانے کی ناکام کوشش کرنے لگے مگر آکاش اپنی بات پر قائم تھا اچانک آکاش کے باپوں نے حیران کون فیصلے کے ساتھ سب کو چونکا دیا بھائیو بہنو آپ سارے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ میں آکاش کے ساتھ یہی رہ جاتا ہوں آخر ایک دن اسے بھی منا کر ساتھ لیا ہوں گا تمام لوگ ان کے اس فیصلے پر سٹ پٹا گئے یک نہ شد دو شد وقت تیزی سے گزر رہا تھا سردی علاقوں سے لوگوں کے قتل و غارت کی خبریں آ رہی تھی کافی سوچ و بیچار کے بعد بلاخر سارا کافلہ روانہ ہو گیا سوائے دو لوگوں کے آکاش اور اس کے باپوں کے روتی آنکھوں سسکیوں آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو الودا کیا گیا سب لوگ آزمیں سفر ہوئے اور آکاش اور اس کا باپوں اپنے مٹی سے بنے گھر میں رہ گئے دن چڑھتے ہی رمضان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آکاش کے گھر پہنچا مگر اس بار اس کے تیور ٹھیک نہ تھے اس کے چہرے پر دوستی کی جگہ نفرت کے آثار تھے آتے ہی اس نے گھر خالی کرنے کا کہا مگر رام پرکاش اس بات پر اڑا تھا چونکہ وہ ابھی تک ہندوستان کی طرف آزمیں سفر نہیں ہوا لہٰذا ابھی یہ گھر اسی کی ملکیت ہے اور اسے کوئی ہاں سے نہیں نکال سکتا بعد بستی میں پھیلی پھیلتے پھیلتے گاؤں کے نمبردار سردار خان محمد خان کے پاس جا پہنچے نمبردار نے اپنے نوکر کے ہاتھ دونوں کو بلا بیجا اور شام کو گاؤں کی چوپال میں کٹ بلایا نوکروں نے پوری بستی میں منادی کر دی آج شام کو پوری بستی کے لوگ سرداد ساہد کی چوپال میں کٹے ہوں گے ایک ضروری پنچائت ہوگی شام کو بستی کے تمام لوگ چوپال میں کٹے ہوئے رام پرکاش اور اس کا بیٹا آکاش بھی پہنچ گیا ہے جبکہ شیدہ بھٹی بھی اپنی برادری کے ساتھ چوپال میں موجود تھا الغرض سردار کے حکم کے مطابق ساری قومیں برادریوں کے بڑے بڑے بچے جوان سب چوپال میں کٹے ہو چکے تھے رام پرکاش نے بات شروع کی حجور جیسا کہ سب گاؤں کے باسی جانتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان ہندوستان کی جانب جا رہے تھے تو میں نے اپنی ساری جداد اور زمین اپنے دوست رمضان کو ہبا کر دی تھی مگر چونکہ میں اور میرا بیٹا آکاش ابھی تک نہیں گئے اور ہم نے اپنا جانے کا ارادہ فیلال کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے لہٰذا ہم اپنے گھر میں خود رہیں گے اگرچہ رمضان میرا دوست ہے مگر اس نے نمک حرامی کی حد کر دی اور آج صبح صویرے میرے گھر سے نکالنے کے لیے مجھے میرے گھر سے نکالنے کے لیے آدم کا نمبردار نے رمضان کو بات کرنے کا بات کا موقع دینے سے پہلے ایک بار پھر رام پرکاش سے سوال کیا کہ آخر تمام لوگوں کے جانے کے باوجود آپ دو لوگ کیوں نہیں گئے بستی کے لوگ انتہائی گہرے ان حماق کے ساتھ رام پرکاش اور نمبردار کی باتیں سننے میں مصروف تھے رام پرکاش نے دل میں سوچا یہی بہتر وقت ہے سچ بات بتا دی جائے ممکن ہے کوئی اچھا حال مل جائے یا تو نمبردار انہیں بھاگاں کا رشتہ دلوا دے گا یا پھر اس کے بیٹے کو گاؤں چھوڑ کر جانے پر رازی کر لے گا رام پرکاش نے گلہ صاف کرتے ہوئے روحان سے انداز میں اپنی بات شروع کی سرکار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ رہا ہے ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے آئے ہیں جب مسلمانوں پر مسئبت آئی ہم ہندووں نے ساتھ دیا اور جب ہم ہندووں پر کوئی وقت آیا اب مسلمانوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا جناب ہم نے تو ساتھ جنم ساتھ رہنے کا سوچ رکھا تھا جدا ہونے کا خیال تک نہیں آتا تھا بھگوان نے ہمیں یہ بستی چھوڑنے کا عدیش دیا ہم تمام لوگ جانے کی تیاری مکمل کر چکے تھے رختے سفر بھی باندھا جا چکا تھا مگر میرے بیٹے آکاش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جائے گا تمام گھر والوں نے بہدیرہ سمجھایا مگر اس نے ایک نہ سنی بل آخر جب ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے حیران کر دالا نمبردار صاحب اگر بستی والے اور آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو اپنے نہ ہنجار بیٹے کے نہ جانے کی وجہ بتاتا ہوں نمبردار نے ہاتھ کے اشارے سے بات جاری رکھنے کا کہا تو ران پرکاش نے کہا میرا بیٹا آکاش شیدہ بھٹی کی بیٹی بھاگا سے محبت کرتا ہے جس سے اس نے اہد و پیمان باندھ رکھی ہیں لہٰذا میں اپنے بیٹے کو اس گاؤں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں میرے بیٹے کو سمجھائیں ہم ہندو ہیں جبکہ شیدہ بھٹی مسلمان ہے ہمارے درمیان تعلق تو رہ سکتا ہے مگر رشتہ داتے نہیں ہو سکتے ہیں ران پرکاش کے اس بات سے محفل میں اچانک خاموشی چھا گئے کچھ لوگوں کے چہرے لٹک گئے جبکہ محفل میں موجود شیدہ بھٹی ران پرکاش کی یہ بات سن کر حیران و پریشان گہری سوچ میں پڑ گیا نمبردار نے وضاحت کرتے ہو کہا ران پرکاش جیسا کہ تم نے کہا کہ ہندو مسلم آپس میں شادی نہیں کر سکتے لہٰذا یہ رشتہ تو ناممکن ہے البتہ میں آپ کے بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بستی چھوڑ کر ہندوستان چلا جائے اتنے میں آقاش زور زور سے رونے لگا اور اپنا سر نمبردار کے پاؤں میں جا کر رکھ دیا تمام لوگ حیرت سے تکے جا رہے تھے محفل میں وہ بات کی جا رہی تھی جس کا وہم و گمان تک نہ تھا ہندو مسلم صدیوں سے ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے مگر کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ کسی مسلم لڑکی نے کسی ہندو لڑکے سے شادی کی ہو البتہ کافی ساری ہندو لڑکیاں مسلم لڑکوں سے شادیاں کر چکی تھے نمبردار نے اس ہوتے ہوئے کہ شیدہ بٹی اپنی زبان سے خود انکار کر دے گا کی طرف دیکھا اور پوچھا کیوں بھائی شیدہ تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں شیدہ بٹی جو کہ گہری سوچوں میں غرق تھا سوچوں کے سمندر سے واپس لوٹا اور نمبردار سے کہنے لگا دیکھیں نمبردار صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرا گھرانہ مسلمان ہے جبکہ ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے سے شادی کرے ہاں البتہ میں نے ایک بات سوچی ہے کہ اگر آکاش اور اس کا باپو مسلمان ہو جائیں تو پھر میں اپنی بیٹی آکاش کے ساتھ بیہ سکتا ہوں شیدے کی اس بات پر نمبردار کے ساتھ ساتھ پوری بستی کے لوگ بھیران ہو گئے نمبردار نے تسلی کے لیے ایک بار پھر شیدے سے پوچھا اور شیدے نے پھر اپنی اسی بات کو دھورایا اب کے بعد نمبردار نے رام پرکاش اور اس کے بیٹے آکاش کی طرف دیکھا اور پوچھا ہاں بھئی اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے آکاش جو کہ بھاگن کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا اس نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ سنایا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے پوری محفل میں جیسے کوئی بم پھٹا چہمگوئیاں ہونے لگیں ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگیں سردار کے گھوڑے کو گھاس ڈالتا ہوئے فضلو کامے کے ہاتھ رک گئے بشکو جو کہ سردار کا سر دبا رہا تھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا گویا پوری بستی کے لیے آج ایک انہونا واقعہ تھا جو وقوع وزیر ہو رہا تھا اسی دوران شیدے بھٹی کی ایک بار پھر آواز گونجی کہ میں نے صرف آکاش کو مسلمان ہونے کا نہیں کہا بلکہ ساتھ اس کے باپو کا بھی کہا ہے محفل میں ایک بار پھر ہوک آلم چھا گیا سب نگاہ رام پرکاش کے طرف اٹھ گئیں رام پرکاش جو کہ ایک جنونی مذہبی تھا اس سے اپنا مذہب چھوڑنے کا گمان تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اپنی طرف سے شیدے نے ایک ایسی شرط آئیت کر دی تھی جس کا پورا ہونا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا اسے معلوم تھا باپ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا لہذا نمبردار مجبور ہو کر دونوں کو بستی چھوڑنے پر مجبور کر دے گا رام پرکاش کسی مخمسے کا شکار ہو چکا تھا اس کے ہونٹ خوشک ہو چکے تھے سرچکرا رہا تھا عجیب ہزیانی قیفیت کا شکار ہو چکا تھا ایک طرف اولاد کے محبت دوسری طرف دھرم دونوں مضبوط دلیلیں اپنی طرف بلا رہی نمبردار نے محفل کی خاموشی کو توڑتے ہوئے رام پرکاش کو مخاطب کرتے ہوئے ہونچی آواز میں پوچھا جی رام پرکاش کیا کہتے ہو اس بارے میں رام پرکاش کی زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے اتنے میں دور سے مسجد سے محزن کی آزان کی آواز سنائی دینے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر عشاء کی آزان تھی گاؤں میں رات جلدی چھا جاتی ہے بہت اندھیرہ ہو چکا تھا گرمیوں کا مہینہ تھا ہلکی ہلکی آواز چل رہی تھی چوپال میں بندے جانور گھاز کھا کر بیٹھ چکے تھے درختوں میں موجود گھونسلوں سے پرندوں اور ان کے بچوں کی دیمی دیمی آوازیں آ رہی تھی جیسا کہ وہ انہیں سونے کا حکم دے رہے کافی دیر گہری خاموشی کے بعد ران پرکاش کی کامتی ہوئی آواز گھونجی نمبردار صاحب میں بھی مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوں نمبردار کے ساتھ بیٹھوئی ایک جذباتی نوجوان نے زوردار آواز میں نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اہلیا نے محفل اپس میں چہمگویاں کرنے لگے الغرز جتنے موتنی باتیں رام پرکاش کے مسلمان ہونے کے اعلان سے نمبردار کے چہرے پر مسکرات پھیل چکی تھی شیدہ بھٹی تو پہلے بہت تریشان ہوا مگر اچانک اس کے چہرے پر بھی تمکنت کا احساس نمودار ہوا ایک انجانی سی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی مگر اس لمحے آکاش کی حالت دیدنی تھی مارے خوشی کہ اس کا دل بلیوں چل رہا تھا پوری محفل محجیب طرح کا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا البتہ ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جس کے چہرے سے مایوسی اور نا امیدی جھلک رہی تھی وہ تا رمضان اس کو محسوس ہو چکا تھا چونکہ اب رام پرکاش مسلمان ہو چکا ہے لہذا اب وہ یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جائے گا اور ساتھی ہبا کردہ زمین اور جہداد بھی واپس لے گا اس لئے حیرت اور مایوسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ مسل رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ آنے والے اس کے ساتھی کھسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مستاک اپنے ساتھی رمضان کی حالت دیکھ کر دل برداشتہ ہوئے بیٹھے تھے انہیں بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب رمضان کو شہد ران پرکاش کی جہداد سے ہاتھ دونے پڑھیں گے کافی دیر بعد نمبردار کی آواز نے محفل میں ایک بار پھر جان ڈالی نمبردار نے فوراں مسجد امام کو حاضر ہونے کا حکم سنایا بلی دوڑتا ہوا گیا اور امام صاحب کو ساتھ لیا ہے نمبردار نے امام صاحب کو حکم سنایا کہ رمضان پرکاش اور اس کے بیٹے کو فلفور کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جائے امام صاحب نے سب سے پہلے دونوں باپ بیٹے کو نہا کر صاف کپڑے پہننے کا کہا جلدہ جلد دونوں باپ بیٹے کو نہلایا گیا بلاخر دونوں بیٹوں کو امام صاحب نے کلمہ پڑھایا ساتھ میں امان مجمل اور امان مفصل بھی پڑھایا گیا دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان کی دیکھا دیکھی باقی محفل بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھے مگر یہ ایک ایسا جذباتی لمحہ تھا جو سب کی جذبات کو آنسوں کے سلاب میں بہائے جا رہا تھا رام پرکاش اور آکاش سسکیاں بھی لے رہے تھے اور کلمہ طیبہ کا بیرد بھی کر رہے تھے ایک بار پھر پوری محفل نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی آج گاؤں کی فضاء میں عجیب طرح نے محسوس کیے جا رہے تھے حتیٰ کے نمبردار ضائع بھی جو کہ چٹان کا حصلہ رکھتے تھے فرط جذبات میں آنسوں باہر رہے تھے اتنی دیر میں ایک بیلی گاؤں کی دکان سے پھلیاں اور لاچی دانوں دیہات میں ملنے والی میٹھی چیزیں سے جھولی بھر لیا تھا سب کا مو میٹھا کروایا گیا اب رام پرکاش کا اسلامی نام اللہ بخش دیندار رکھا گیا جبکہ اس کے بیٹے کا نام عثمان رکھا گیا کافی دیر تک مبارک ہو مبارک ہو کی صدائیں گونجتی رہیں آخر کار نمبردار نے شیدے بھٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں بھائی شیدے اب تو تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا اب تم کیا کہتے ہو شیدے بھٹی نے دست بستہ عرض کی جو حضور کی مرضی اب آپ ہی فیصلہ سنا دیں جو آپ کا حکم ہوگا میرے سار آنکھوں پر نمبردار نے اعلان کیا کہ آج بدھو آ رہا ہے لہٰذا جمعہ المبارک کے دن ٹھیک جمعہ نماز کے بعد عثمان اور بھاگا کا نکاح کیا جائے گا اور ساتھ ہی نمبردار نے رمضان سے کہا تمہیں اللہ بخش دیندار کو اس کی طرف سے کروایا گیا زمین اور مکان وغیرہ کا حبہ ختم کروانا ہو چونکہ دونوں باپ بیٹا اور مسلمان ہو چکے ہیں لہٰذا ان کی جان مال کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے رمضان جو کہ پہلے ہی تلمیل آ رہا تھا نہ چاہتے وہ بھی ہاں میں سر ہلایا اور محفل سے اٹھ کر چلا گیا انہی جمعیلوں میں آدھی رات تقریباً گزر چکی تھی نمبردار نے سب لوگوں کو گھر واپس جانے کا کہا اور بیلیوں کو ہیویلی اور چوپال کے کوارڈ بند کرنے کا کہا اور خود اٹھ کے ہیویلی کے اندر چلا گیا ادھر باپ بیٹے کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی بیٹے کے عشق مجازی نے دونوں کو رب سے جوڑ دیا تھا شاید ان کی تقریر میں یہی لکھا تھا گھر تو پہنچ گیا مگر نیند اب دونوں کی آنکھوں سے فرار ہو چکی تھی ساری رات کروٹیں بدلتے اور عجیب احساس کے ساتھ گزار دی اسی اثنا میں معزن کی آواز گونجی جو صبح کی آزان دے رہا تھا دونوں باپ بیٹا مسجد نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اگلے دن پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل چکی تھی حتیٰ کہ پڑوس کے گاؤں میں بھی خبر چلی گئی تھی سارا دن لوگ اللہ بخش دیندار اور عثمان کو مبارک باتیں دینے کے لیے آتے رہے اور گاؤں کے ریواج کے مطابق طوفے تعایف بھی ساتھ لاتے رہے گاؤں کے امام صاحب بھی تشریف لائے جو کہ دونوں باپ بیٹے کو اسلام کے بنیادی عقائد اور دعائیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے آئے تھے الخرص جمعہ تک دونوں باپ بیٹوں نے انتہائی مصروفیت کے دن گزارے بلاخر جمعہ کا مبارک دنہ پہنچا عثمان جو کہ اسی اسنا میں شہر سے کپڑے جوتے بغیرہ لے آیا تھا وہ بھی تیار ہو کر انتظار کی کھڑی انگین رہا تھا جبکہ دوسری طرف بھاگاں کی حالت بھی دیدنی تھی ایک لمحہ ایک صدی کی طرح بیٹ رہا تھا آخر کار وہ وقت بیا پہنچا جس کا دو دلوں کو شدت سے انتظار تھا نمبردار کی معیت میں عثمان اپنے باپ اور دوستوں کو لے کر شیدے کے گھر پہنچا وہاں ان کی تھنڈی میٹھی لسی سے استقبال کیا گیا شیشن کے درختوں کے نیچے چار پائیاں لگا دی گئی تھی ساتھ ہی پانی کا کونہ تھا جس پر سے بیل راہٹ کے ذریعے پانی کھینچ رہا تھا اور پانی کھال کے راستے فصلوں کی طرف جا رہا تھا آموں کا موسم تقریباً دھلتا دکھائی دے رہا تھا اور اکہ دکہ آم درختوں پر دکھائی دے رہے تھے خجور کے درختوں پر خجوریں آدھی سے زیادہ چنلی گئی تھی مون سون کا موسم اپنے جوبن پر تھا آسمان پر نیلے اودے بادنوں کی اوٹ میں سورج آنکھ مچولی کھیل رہا تھا پرندے درختوں پر چہچا رہے تھے اتنے ہی میں چار پائیوں پر بیٹھے مولوی صاحب کی آواز بلند ہوئی شیدے بھٹی کی بیٹی بھاگا مئی بائیوز حق المہر شریع دو سو روپے نکت تمہیں قبول ہے فرط جذبات میں بھرے عثمان کی لڑکڑاتی زبان سے آواز آئی قبول ہے ایک بار پھر یہی جملہ دورائے گیا اور جواب قبول ہے تین بار قبول ہے کے بعد مبارک ہو مبارک ہو کی آوازیں سنائی دینے لگیں جبکہ عثمان دنیا و مافیہا سے بے خبر سوچوں کے محلو مینہی زندگی کے خواب دیکھنے میں مشغول ہو گیا مٹھائی باٹی گئی مہمانوں کی توازوں کے لیے گاؤں کے نائی نے دیگوں میں چاول دلیا اور گوش تیار کر لیا تھا جو کہ سب کو پیش کیا گیا کھانا دینے سے پہلے شیدے بٹی نے سب کا شکریہ دا کیا اور کہنے لگا میری بیٹی کتنی خوشنصیب ہے جس کی وجہ سے دو غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ اپنے ملک اور خاندان کو بھی چھوڑ دیا ہے شام کے وقت رخصتی کی تقریب عمل میں لائی گئی عثمان اپنی محبت بھاگا کو لے کر اپنے گھر واپس پہنچا اور پھر اسی طرح میاں بی بی ہنسی خوشی اپنے گھر آباد ہو گیا انسان کی سوچ کچھ ہوتی ہے مگر رب کے یہاں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں انسان امیدوں کے خواہشوں کے بہت سارے جال بن لیتا ہے مگر تقدیر کا ایک شولہ پورے جال کو اپنی لپیٹ میں لے کر پل بھر میں خاک بنا دیتا ہے عثمان کے ساتھ بھی یہی ہوا ٹھیک ایک سال بعد اس کے مجازی خدا نے اسے البدا کہا اور راہی ملک ادم ہوا عثمان صدمے سے بحال تھا اس کے سر پر چھت گر پڑی تھی اس کو اپنی دنیا ویران اور اداس دکھائی دے رہی تھی بھاگا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اسے دلاسہ دیا سہارا دیا وقت بڑے بڑے زخموں کو بھر دیتا ہے مگر زخموں کی تکلیف کا احساس باقی رہتا ہے جو مرتے دام تک ختم نہیں ہوتا عثمان کی بدقسمتی ابھی والد کے صدمے سے نکلنے کی کوشش میں تھا کہ ایک دن بھاگا جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی کو سانپ نے دس لیا بڑی بھاگ دوڑ کی گئی گاؤں کے حکیموں کو بلائے گیا مگر بیچاری جانبر نہ ہو سکی اور وہ بھی عثمان کو روتا تڑپتا چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلی گئی اب عثمان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹوں پر ڈال کر زور سے کھیچا جائے اور وہ جگہ جگہ سے پڑتا نیم پاگل سا ہو چکا تھا لوگوں نے بہت دلا سے دیئے بہت سمجھایا مگر عثمان کا جگر زخمی ہو چکا تھا دل چلنی ہو چکا تھا انتہائی بچینی اور بے قراری میں کافی دن گزر گیا گاؤں کے امام صاحب روز عثمان کو حوصلہ دینے جاتے رہے بلاخر کافی عرصے بعد عثمان کو سبر آنا شروع ہوا اب اس کو مسجد کے ساتھ دلی لگاؤ شروع ہو گیا اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا اپنے باپ سے ملنے والی زیادہ تر زمینیں اس نے بیچنا شروع کر دی تھی گاؤں کے بچوں کے ساتھ اسے خصوصی دلی لگاؤ تھا جب بھی کوئی بچہ اسے ملتا اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور اپنی جیب سے ٹافیاں نکال کر بچوں کو دیتا تھا گاؤں کے سارے بچے اس سے معنوس ہو چکے تھے اور اکثر اوقات گلی میں اس کے آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اسی طرح زندگی اپنے ڈگر پر رواں دواں تھی اسمان نے تنہائی کے عالم میں تیس سال گزار دیئے تھے بلاخر ایک دن چاچا رسولہ ان کے وفات کی خبر لے کر ہمارے گھر کے باہر موجود تھا اسمان کی وفات سے پورا گاؤں سو گوار تھا بچے بوڑے سب عشق بہا رہے تھے ایک محبت کرنے والا انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا آہ ایسے راستے پہ وہ گامزن ہو چکا تھا جہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھے چاچے رسولہ کی خبر میرے دل پر بجلی بن کر گری تھے میں خبر سنتے ہی خیالوں میں اسمان کی زندگی کے عدوار اور اس کے دکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا ساتھ ہی میری آنکھ بھی نم ہو چکی تھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ میرا رشدار نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ دل کے قریب محسوس ہو رہا تھا آنسوں نے بلاخر زبط کا بندن توڑا اور میرے گالم پر دوڑنے لگے محسوس ہو رہا تھا محسوس ہو رہا تھا محسوس ہو رہا تھا محسوس ہو رہا تھا موسیقی